دو سنا تو بات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اکدس اندردیہ دو دو سلام دا نظرنا پیش کرن تو بات میرے نحات ہی واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامین پڑھے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمیدی مختصر آیت کریمہ پڑھئیے اللہ تبارک و تعالی جللہ و شانہو میں نحط کرنی توفیق عطا فرمائے اور تو آڑیاں سماتاں دے حوالے جو کرام مولا انہاں نسون کے تو عدت عمل کرن دے توفیق عطا یا اللہ جنہیں کٹا من کیا وہ درہ دیر نال ہوئے جنہیں اچھی کیا جلدی ہو جائے جلدی آلے پاسے کیوں جاندے جلدہ جلدی دا نال ہے یہ تو پھر بڑی چھتی ناس دے داوڑ دے اللہ دے بندے ہو اللہ دے محبوب فرمائے دے جنہاں نے سابر کیتا نہ پھالا انہاں نے کھا دے زندگی دا معمول بناو زندگی کدھی فاسٹ نہیں گزارنی کدھی زندگی فاسٹ نہیں گزارنی تیزی نا زندگی گزارنی نہیں دوجہ معمول بناو سلو زندگی نہیں گزارنی نہ فاسٹ نہ سلو سبحان اللہ میانہ روی اختیار کرنی ہے میانہ روی دے وچے زندگی گزارنی ہے اللہ برکتان تا فرمائے گا اللہ تعالیٰ برکتہ عطا فرمائے گا اور یاد رکھو جے جڑے بندے لوگ کی وڈی جگہ تو ڈکن اچھی جگہ تو ڈکن ساٹھ انہی لگے گی مسئل دے کے سمجھانے لگا ماں کہ جنہی انچائی چو بنجا ڈکے گا ساٹھ انہی لگے گی کہ جے میہنہ ربی چو ڈکے گا بولو نا ساٹھ لگے گی پر کٹ لگے گی اے تو انہوں میں چونکہ سمجھا رہا ہوں کہ فاسٹ نہیں چلنا میں تو انہوں کہا جلدی ہو جب تفیت تشیل بولنا شروع کر دے ہو جنہی اے بندے دے اندر ایک ذاتیت آجندی ہے میرا چونکہ موضوع نہیں میرا موضوع فَذْكُرُونِ اَزْكُرْكُمْ میرا موضوع ہے فَذْكُرُونِ اَزْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَعِينَ الْقَلُودِ میں قرآن دی آج پڑھی میرا اصل موضوع اے وے اے دلانو سکون پہنچن واسطے کڑی دوا دی ضرورت ہے دل سکون پچان واسطے کس دوا دی ضرورت ہے کس وزیفے دی ضرورت ہے میرا موضوع اے وے میں عرض کرنا چاہنا اپنے دوستانوں نہ لگ کہ بندے کر دنیا دی ہر چیز مجود ہوئے عیش و آرام ہوئے جے دلنو سکون نہ ہوئے تھے کاری صاحب تو انہوں جا آج سے بٹھا دیتا جائے دنیا دی ہر چیز توڑے سامنے لے آتی جائے تو جا آج ایک دو باری کرٹی آؤں آؤں کا رکھائے تو توڑا دل ہل جائے گا کہ نہیں ہلے گا سارے اندلی گال میں توڑی گال لنا پہا تُسری اندروں باروں ہیں جاؤگے پتہ لگیا اندروں باروں جی تو بندہ ہے جاوے سب تو پہلا دل دل انسان دی جسم دا مرکز ہے مسان دی جسم دا اچھی بولو نا کیے مرکز ہے اگر بندے دا دل کام کرنا چھاڑ جاوے اچھی بولو نا بندہ ختم ہو جاندہ بندہ دی بندہ ڈیڈ ہو جاندہ بے پتہ چلیا دل دی حرکت اوہ دل اندھا کٹاوے اہم ہی کرنا کار دینے مسالہ دینے اوہ یار بڑا بندے دا اڈڈا وڈڈا دینے مسال دینے بندے دا اڈڈا وڈڈا دینے اوہ اللہ دیا بندیات دے لے اڈڈا وڈڈا ہو جاوے بندہ مر جاندہ بے بے شاپ بے شاپ بے شاپ پڑی لکھی گا جڑی ہے نا انہوں ترجیح دیا کرو بندہ آکھا یار اوہ دا بڑا بڑا دے لے کٹاک بڑا دے لے سائنس آخر دی یہ تحقیق آخر دی یہ انسان دا دے لے جڑی ہو دی موٹھے نا اے میری موٹھویں دے ہو اے جنی میری موٹھے نا انہا انسان دا دے لے جے اے دینے لوگ کٹو ہوئے تو تا ہی ٹھیک نہیں جے اے دینے لوگ وڈ ہوئے تو تا ہی ٹھیک نہیں تا ہی ٹھیک نہیں اوہ دل وڈ جا ہوئے تو بیمار ہے دل کٹ جا ہوئے تو پھر بھی بیمار ہے اگر دلو دا موٹھی جنا ہے تو تاں دروس تے سمجھانا چاہنا سمجھانا میرا مقصد ہے انشاءاللہ جنہی دیر نہیں سمجھو گی انہی دیر سمجھانا دارا مانا انسان دا مرکز جسم دیر در کیڑا ہے دل کی کر دا دل دا فنکشن ہے خون نو چلانا کی فنکشن ہے دا خون نو چلانا تے خون چلے گا تے بندہ خون دا سرکل چلدہ رہے گا خون ٹوڑدہ رہے گا بندہ زندہ ہے خون رک جا ہوئے گا جس وین جس جگہ تم خون دی اگر گزر نہ ہوئے گا وہ جگہ ختم ہو جا ہوئے گی چاہے ہو دماغ دی نس ہوئے چاہے ہو دل دی وین ہوئے کوئی وین جدہ چو خون سرکولیشن کردہ چلدہ پھردہ اگر بند ہو جا ہوئے گا تے ڈیڈ ہو جائے گی ختم ہو جا ہوئے گی پتہ چلیا تمام جسم نو سپلائی دین والا سپلائر انسان کے اندر وہ دل لے یہ بولو دل لے اچھی بولو دل لے جڑا پورے جسم نو خون دی سپلائی دن دا ہوئے پمپ کرتا ہوئے اگر پمپ اندار ہوئے تو انسان زندہ ہے پمپ انہ چڑھ دا ہوئے تو انسان ڈیڈ ہے سبحان اے دل مرکز ہے دل مرکز ہے اگر مرکز نو سکون نہیں مرکز مطمئن نہیں باقی سارے جو مردی کر دے رہنا اے دلنو سکون دی دوائی اکو یہ اووے اللہ بذکر اللہ تطمئین القلوب اللہ دا نا لبوگے اللہ اللہ کروگے دلنو سکون ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ خونتے خیر نہیں بڑے عرصہ پہلا میں پڑھیا ڈسکی ہے ایک کار سی وہ دی گلہ میں بڑییاں سوڑیاں بزاتے خود بھی پڑھیا وہ ایک کار بڑا سونا تو بڑا خوبصورت ہے ہاں جی تو وہ دی کار دے بار لکھا کہ سکون کہیں بھی نہیں سکون کتے بھی نہیں وہ سمجھ نہیں آئی کار بھی چنگا کوٹھی بھی چنگی بنگلا بھی چنگا گھڑی بھی ہوئے گی بچے بھی ہوئے گی بیوی بھی ہوئے گی دنیا دی علائشہ بھی ہوئے گیا پر یہ دی سمجھ نہیں ہونا کہا سکون کتے بھی نہیں آگا سکون کتے بھی نہیں آگا پوچھ عرصہ یہ پڑھیا پڑھا تو بعض بیکیا بھی بزاتے خود بنفس نفیس بکلم خود مندین نے گناہ غارہ کھانا لگے کیا اسی آپ اپنی یہ کھانا چشم دید گواما یہ لفظ پڑھیا کہ سکون کہیں نہیں تھوڑا جی اگے گیت ہے کہ پھر ایک بڑی بڑی کوٹھی ہاں جی بڑی چنگی کوٹھی خوبصورت کا عارف ہاں جی دیدے ہوتے لگیا کیلئے سکون اللہ کی یاد میں ہے سکون ہے اچھی بولو نا اللہ کی آج گل سکون دی ہوئے گی آج ذکر اللہ دا کرنا ہوئے اللہ فرماندہ دیلانو تو ہڈے سکون او دا ہی بہنچے گا آج دو میرا ذکر کرو گی اللہ فرماندہ فاسکورونی آسکورکم اے تسی میرا ذکر کریا کرو میں تو ہڈا ذکر کریں گا کل کائنات آبادشاہ اعلان کر رہے ہوئے کل کائنات آبادشاہ سے فرمارے ہوئے بندیاء تُو میرا ذکر کریا کر میں تیرا ذکر کریں گا یا اللہ تیرا ذکر بے کہ جامعہ مسجدیں جائل احسانی چھ میں کریں گا تے مولا تُو کس جگہ تے کریں گا یا اللہ چالی پنجاس سو دیر سو دو سو تین سو چار سو بندے مولا تیرا ذکر میں کریں گا تُو میرا کنے بندیاء چھ ذکر کریں گا یا اللہ میں تیرا ذکر مسجد بے کے کریں گا یا اللہ تُو کس مقام تے بے کے کریں گا یا اللہ میں عبام کے سامنے بے کے تیرا ذکر کریں گا سامنے ان دے وچ بے کے ذکر کریں گا یا اللہ در باہر شاہل احسانی تے بے کے تیرا ذکر کریں گا تُو کس مقام تے ذکر کریں گا یا اللہ میں پڑھ لے آوے کہ تیرا ذکر میں کرنگا تو میرا ذکر کرنگا یا اللہ علی پوردی سار زمین تباہ کے ممبر تباہ کے میں تیرا ذکر کرنگا مولا تو کس مقام دے میرا ذکر کرنگا یا اللہ دمازیان دے وچ بیک تیرا ذکر کرنگا یا اللہ تو کس مقام دے ذکر کرنگا یا اللہ چلدہ پھردہ توردہ بیندہ اٹھدہ یا اللہ تیرا میں ذکر کرنگا تو کس مقام دے ذکر کرنگا آتفِ غیبی چو آواز آئی شہران جی تو مسجد چبہ کے ذکر کرے گا میں اپنے نوری ملائکہ چبہ کے تیرا ذکر کرانے گا مالے تکبیر مالے رسال مالے تحقیم مالے حاملی سیدی مرشدی سیدی مرشدی مالے حاملہ غلام ہے سور کے غلام ہے مالے یا اللہ میں دے مسجد چبہ کے عوام دے وچھ تیرا ذکر کرنگا یا اللہ تیرے لیڑے بندے نے انہیں چبہ کے میں تیرا ذکر کرنگا کدرے مسجد چکتے محفلان چکتے جنابیلا اولیاء اللہ دے مزہارات پول بے کے کدی چالدہ کدی پھردہ کدی اٹھدہ کدی بیندہ یا اللہ ہر مقام تے سون لگے بھی تیرا ذکر کرنگا اٹھن لگے بھی یا اللہ تیرا ذکر کرنگا یا اللہ انیا جگہ تے میں تیرا ذکر کرنگا تُو میرا کڑی جگہ ذکر کرنگا ہاتھ فِ غیبی چو عواز ہے شراضی پریشان نہ آؤ میں نوری ملائکہ نوری فرشتیاں چبہ کے تیرا ذکر کرنگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تیνα ینا شکریان چھو نہ آؤمین میں تینا ان نہ دمانگا ان نہ دمانگا تیرے کو سبالیا نہ جائے گا تینا ان نہ اطاق کرنگا تیرے کو سبالي نہ جائے گا یا اللہ تیرا منو تو عطاق کرنوالا دینوالا دینوالا сы سبحان اللہ رہ شمال پھر کمی کسی شہد یہ آسکتی نہیں میں د persistentות back اللہ 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 الل میں نے اعلان کرتا بندہ منہو پکارے بندہ منہو یاد کرے کہ انہ teenyُیک قشش دےنا لیکن کوityaurus دےنا لیکن انہیں محبت دےنا لیکن منہو یاد کرے کہ میں وہاں فر oopsoting ہیں اچھو پان جانا لیکن میں اس اے آٹھ بان جانا لیکن میں اس اے پیر بان جانا لیکن اے اللہ اللہ انہیں ک Мы اللہ ہے اللہ یا علمہہنіть میلے محبت ش passage کرے میں وہ نہیں رہنا منہ risks کرے ٹھر میں اس رچ آ جانا لیکن جیبے جیبے مولانا تقییز فرمان نے خدا دی قسم کھا گیا مولانا روح فرمان نے خدا کی قسم اللہ اللہ کرنے والا خود اللہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ کی کرنے والا خود اللہ ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک طالب حق اور سال کے راہ حقیقت اللہ تعالیٰ دا جدو کسرت دینا زکر کردہ ہوئی نا جدو کسرت دینا اللہ نے پکاردہ ہوئی نا جدو اللہ دی ہر والے یاد دے بچریندہ نا مالا نو فرمانے جدو کسرت دینا جدو زیادہ تداچ اللہ دا نام نام اس میں گرامی لانا شروع کردن دا ہوئی تیفر فرماندے اللہ تعالیٰ فرماندے میں بندے دے نال انی محبت کرنا وہاں اس بندے نال منو انی محبت ہو جاندی میš لدے..! اللہ فرمائے دیتے Can Go commission ایک محلل تقنیل ہے ایک ہم�الک ہے हمین لے immigrant ایک محلل تابعا اس کو عطا corners سasseمنامرہ میں چھوڑے جاؤں لوٹ فرمایا ہے پھر عوضہ پھڑنا عوضہ پھڑنا رہندہ پھر میرا پھڑنا ہندہ عوضہ چھڑنا عوضہ نہیں ہندہ میرا چھڑنا ہندہ ہے اللہ پاک فرما دینے ہیں میں وہ پیار بن جان ہے جห shown چلتا ہے میں ادھی عطے بن جان ہے مجھڑا پڑتا ہے اور جدو اللہ prophetic بہت قریب ہو جانifi پھر جو وہ منگے اللہ فرمادہ فرمادہ پھر میں عطا کر چھڑنا م مہاریا پھر وہ کے لوگ نے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں فرمایا اللہ اللہ کرنے والے وہ لوگ نے جڑے میرے ولی دیں مہیا جڑے اللہ اللہ کر دیں وہ میرے کونے بولو ولی نے فرمایا جڑے ولی اللہ اللہ دین رات کر دیں اللہ فرماندہ میں عنام عطاق کرنا ماں پھر میرے لوگ گفتگو کر دیں میں انہوں گفتگو کرنا ماں اوہ میں نو پوچھ دینے میں آنے نو پوچھنا ماں اوہ میرا ذکر کر دینے میں آنے نو پوچھنا ماں ماشا اللہ ماشا اللہ کوئی آج ہے ایسا دا اور چے ایسا آدھر وکر دے بیچے تجھے ایک بندے دا دو باری نا لیلو یقین کرو بندہ فیدا ہو جندہ بندہ یار میرا انہیں نا لیاوے دلیا دا عالم ہے ایک سالک دا مقام ہے سالک دیے سوچے ایک سالک دیے سوچے میں کسے دو سدہ دو چر باری نا لے لما آواز دا بڑی گالے نے دو چر باری نا لیا اے سالک دا سالک دی سوچے تے جڑا مالک ہے جڑا حقیقی مالک ہے اے تُو دا ایک دو تین چار پانچ باری اے تُو نا لویں گا نا اے خوش ہو جاوے گا پھر خوش ہو کہ فرمائے گا اے تُو منو یا کیتا تُو میرا نا لیاوے نا تے پھر سن میں ملائکہ چپے کے تیرا ذکر کرنگا اے بندہ میرا ہے بولا کیے بندہ ہے فرمایا اللہ اللہ اِنہا کرو اِنہا اللہ اللہ کرو کہ بندے نو سمجھی نہ آبے کہ میں ہوں اللہ اللہ کرنا میری میں کوئی نہیں صرف اللہ ہی اللہ ہے بولا کیے مشکاشی دیدی سے توجہ کرنا اور اے وے کہ فناف اللہ تین مقام نہیں فنافل شیخ بولو کیے تین مرتبے تین سٹیج جہاں کہلو تین منزل آنے پہلی منزل ہے فنافل شیخ کہ آپ نے اپنے شیخ دی محبت چپنا کرو آپ نے میں ترجمہ میں جنہا کہ منو آندہ ہے انہا کہ میں کرنا ہوں تو انو سمجھے آنواز سے جٹکی دیگال جب میں بہت ہی لمحی چھوٹی چھے بڑھ گیا تو انو سمجھ نہیں ہے کہ منو آجیں گی منو آجیں گی لیکن تو انو نہیں آگی فنافل شیخ Club انو آندہ نے فنافل شیخ آندہ نے اپنے پیر دی محبت چھاں فنار اللہ اپنے شیخ دی محبت چھاں اپنے آپنو غرق کردنا فنا کردنا انو فنافل فنافل شیخ کے weitere کہ اندر فنافل تین سٹیج جہاں تین منزل آنے پہلی کہ وے فنافل شیخ کہ شیخ دی محبت gefallen اپنے آپنو فنا کرو کیکہ کرو مولانا نو فرمان دے آپ نے ترجمہ کی تا پہلے نمبر تے اپنی محبت اپنے اپنوں شیخ دی محبت فنا کرو پھر اگے مقام دوجہ آجاندہ دوجہ مقام آجاندہ دوجہ مقام آجاندہ اس مقام دا نہ ہے فنافر رسول فنافر فنافر رسول فنافر اللہ فنافر اللہ پہلے فنافر شیخ شیخ دی محبت اپنے اپنوں فنا کرنا پہوے گا پھر اگو جناب ہے فنا فر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت فنا کرنا پہوے گا پھر تیسرے نمبر دے فنا فیل شاک فنا فیللا اللہ دی محبت کر کر اگر جیڑا بند ہے نا دوں سٹیجان تو پار چل جاندہوے نا انہوں فی فنا فیللا دے مقام تے اللہ عطا کردہوے او پھر اوس مقام تک جو ٹر جاوے پھر او اے گلک کیا جاوے انہال حق مقام تے منصور مکیاں نا کسے نہیں حضر بائی جزر بستامیر احمد اللہ فرمایا سبحان امہ آزم اشانی جو تو اے لفظ بولے نا مرید کہا نا کہ زہور توسری اڈا وڈا کفر کیتا ہے اڈا وڈا کفر کیتا ہے توسری اڈے وڈے لفظ کہتے ہیں آپ نے ہمائے یار میں نو نہیں پتا لیکن انجھے گالے اگر میں آئندہ لفظ کھاما کی بھلا سبحانی آزم شانی اگر لفظ میں کھاما تے توسری امی کرے تلوار لائے کہ منو بڑھ دیو کی کرے ہو بولو تو انہوں تنی بڑھن لگے اچھی بولو تلوار لائے کے بڑھ دیو کہنے تلوار مارے ہو تم ختم میرے تون لائے وہ وقت پھر آیا پھر آ اپنے کلمات کے تے مرید دین نے تلوار کو رکھی دی سی جناب آن جی کاری ساور کے مرید ہیں نا بڑے تگڑے جناب آن جی سانو رانا کولتے جدو باری آنے اوٹھو بنا پہا ہے بھوئے لینو آتے یا کھان پیم آتے یہ بگرہ بگرہ ایسے بھی مرید ہندے کھان والے پینہ لے سانو رہا ہر کسان جے مرید ہندے تے کئی ایسے مرید ہندے جنہ دکھے دیا کھلا گدی نہیں پھر ایسے بھی مرید ہندے جنہ دے پیر دے حکم تو بگر چل دے بھی نہیں ایسے مرید ہندے جنہ دیا کھان تاں کھا دی ہونیاں ہی نہیں گردن تاں ہو ہی نہیں جدو ہمیں شایخ دا سامنے آیا کھان مٹھا کردن مٹھا ماشاءاللہ آج دے مرید ہے نہیں کہ اچھا پیر جی پیر پیر نے آکھا رات رہ دیا میرا بگر مجھ نہیں مل دی میرا کاربار بھار ہے اللہ دے بندے جدو کرو تو نکلے ساں تو کاربار بھار نہیں چھوٹ دے مبنی ہے باتاں ساری ہیں سب دکھاوا سب چھوٹا وہ جو بڑھے رات دے دو دو تین تین وجہ کار نہ تو جاویں بڑی آگے ساندھوں دسے میرا بندہ تین وجہ دا کار واپس نہیں آندا تین تین وجہ تاک کار تو واپس نہیں جاندا بچیاں کو نہیں جاندا تے بچے نہ تین پیشل کو آگے فکر آندا کہ کار میرے بچے کلے نہیں جی بات جی میرے بگر مل دی نہیں جی پا میں کہتی گویا چکیا نہ ہو خدا رہا ایمان داری نہ چلو سچی انگلہ کریا کرو ساچے بولیا کرو جے تسی پیر خانہ نہیں آگے چھوٹ مارنا ہے تے پھر کوئی مقصد نہیں پھر طریقہ دی منزل دے بچے آن دی ضرورت نہیں طریقہ دے بچے وڑن دی ضرورت نہیں نقش بندی بنن دی ضرورت نہیں صوفی بنن دی ضرورت نہیں مرید بنن دی ضرورت نہیں پھر تکلہ یہ میں ہی جنگا ہے سمحان سمحان ٹھیک ہے نا جی تے شیخ نہ جدو بھی بولو ساچے بولو جدو بھی پیر نہ بولو ساچے بولو جدو بھی شیخ کو لاؤو تے سچے دل نڑایا کرو آیا اپنی مرضی نہ کرو تے جایا شیخ دی مرضی نہ کرو ٹھیک ہے نا جی میں ازگار ناما حضر بائی جدو بستامیر عمداللہ جدو گلک گئی تے مرید نے پڑی تلوار تے حضر بائی جدو بستامیر عمداللہ ہماری تلوار تے وچوں ننگ گئی وچوں ننگ گئی تے پھر وہیا کاکھنا پھر واپس ہماری تے وچوں ننگ گئی جدو آپ نے ہوشا ہے تے پوچھا مرید نے حضرتی ضرورت اے معاملہ پھر تُسی جنابے لفظ کیے تیسی آیا کام کی تا آپ نے فرمایا پھر عزگید حضور بچوں تلوار ننگ گئی آپ نے فرمایا پھر میں نہیں ساں پھر او سی فر او دو میں نہیں ساں پھر او سی پتا چلیا پندے جدو اللہ اللہ کردہ نا پندہ انہ اللہ اللہ کردہ وے پھر انہوں پتا نہیں چلدہ میں جو مار جاندی یہ صوفی آن دینے بزرگ آن دینے میں نمارو جدو میں مر کی فر اللہ وے چاہ گئے جدو اللہ بندے دے پھر چاہ جاندہ اللہ اللہ کرنا پھر اللہ جدو بندے دے پھر چاہ جاندے فر اللہ فرمان دے مہدی یہاں کھاں بان جانا مہدی صاحب بن جانا مہدی زبان بن جانا مہدی آتے بن جانا مہدی پیار بن جانا اللہ اللہ طفیر دوہ رسال دوہ دوہ اللہ حسینی علی گو سہیدا شریف شیو شیو مزیاد آن !!! آندہ قرآن پڑھو قرآن جے آندہ راب نہیں بولدہ کرو ں میں راب جا باندہ بولدہ زہب اچھی بلو زبان تے بہن دا کدی زبان تے بہن دا اللہ والد نے زبان تے بہن دا وہ زبان اللہ دی ہوں دی یہ جو بول دے رہے ہیں ہاں جی قرآن نہیں آگا تھا کہ اللہ تعالی عمر دی زبان بول دے رہے ہیں اللہ تعالی بولو نا عمر کی زبان بولتا ہے اللہ عمر کی زبان بولتا ہے اللہ اچھی بولو تغڑے ہو وہ ایک اڑی عظیم میرے میں کولوں لکھی پڑی ہے نہ کولوں پڑی ہے نہ لکھی ہے اپنے کولوں لکھی ہے یہ مدلل تپکی تٹھوس ڈال لے تھے جنہیں لکھی ہے وہ بھی پکا تھے مضبوط ترین شخصے میں کہا اللہ عمر دی زبان تے بولو اچھی بولو اللہ عمر دی زبان بول دا ہے یہاں ہی ہے نا صرکان نے فرمایا آقا فرمانے نے عمر دی زبان رب بول دا تے جتا عمر دی زبان رب بول دا ہے تو کوئی شاک کے بولو اچھی بولو جے منصور دی زبان دی بولے دی کوئی شاک نہیں جے بائی جزے بستامی رحمت دی زبان دی بولے دی کوئی شاک نہیں جے شاہ الہسانی دی زبان دی بولے دی کوئی شاک نہیں جے مددب پاک دی زبان دی بولے دی کوئی شاک نہیں جے داتا گنج بخش علی حجویل دی زبان دی بولے دی کوئی شاک نہیں جے پیر علی حسین دی زبان دی بولے دی کوئی شاک نہیں ہے مظہر خدا دا شاہِ لسانی ہے مظہر خدا دا لچے لسانی ہے دل بلک و سوادہ علی مرد بچی میں بے رب داد جلا میرے دے نبی دار کرم ہو گیا جدوں تا میں پڑیا شاہِ لسانی کا پلا جدوں تا میں پڑیا شاہِ لسانی کا پلا میرے دے نبی دار کرم ہو گیا شاہِ لسانی ہے مظہر خدا دا لچے لسانی ہے دل بلک و سوادہ علی مرد بچی میں پڑیا شاہِ لسانی ہے دل بلک و سوادہ علی مرد بچی میں بے رب داد جلا علی مرد بچی میں بے رب داد جلا میرے دے نبی دار کرم ہو گیا آئے وہ قاضی بھی ملتے نمازی بھی ملتے اور ناظ ای بھی ملتے نمازی بھی ملتے خوابات میں نمچے رازی بھی ملتے یارو مقم لو بھوٹا ایک اللہ یارو مقم لو بھوٹا ایک اللہ ملتے نبی کا کرم ہو گیا ہے سورت تاہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی نو نال لیا بدین تو مصر چلے بدین تو اپنی ازواج نو نال لیا اپنی بیوی نو نال لیا اپنی رفیق سفر نو نال لیا لیا کہ جناب بدین تو مصر نو کی رستہ پل گئے رستہ کہلو کہ ادھر چلی نیرہ آگیا یا اس لئے کہلو کہ نیرہ پہ گیا نظر کچھ نہیں آ رہیا اللہ نے صرف راہ اپنے والن موسیٰ دا رکھیا کہ میرے والن آئیں گا تیرا کھلا ہے دوجہوں جائیں گا تیرا تیرا بانگ دے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے آواز دیتی کدے چون پتیاں چون حید رکھتے پتے اللہ پتیاں چون بول سکتا ہے اللہ پتیاں چون بول سکتا ہے اللہ بوٹیاں چون بول سکتا ہے اللہ اگر ایک پھر او جگہ او مقام لکھیا پڑیا کہ اگر دے بچوں اللہ بولے آ اگر اظہار ہوئی میں تیرا رابہ ہوں روشنی ہوئی جو موسیٰ چند دے سان وہ ہویا اللہ نے آواز دیتی اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ آواز آئی یا اللہ پتیاں چون بھی بولنا ہے یا اللہ درختنا چون بھی بولنا ہے یا اللہ اگر بچوں بھی بولنا ہے یا اللہ منصور بھی چون بھی بولنا ہے بای جزر بستامی چون بھی بولنا ہے یا اللہ اگر تو اللہ دے ولی دی زبان چھو بولنا ہے کدر عمر دی زبان چھو بولنا ہے یا اللہ کدر مجدد الف ثانی دی زبان چھو بولنا ہے یا اللہ کدی فاجہ باقی بلا دی زبان چھو بولنا ہے یا اللہ کدر عثمان مروندی دی زبان چھو بولنا ہے یا اللہ عیدے چھو کوئی شک نہیں پھر عیدے چھو کوئی شک نہیں جیڑا تینو یاد کرے پھر او دی زبان چھو بولنے جیڑا تینو یاد کرے پھر او دی زبان چھو بولنے ولی جنہ دا میں ذکر کیتا جنہ دا میں نالیا منصور کون ہے ولی بای جزید بستامی رحمت رہا کون ولی دراخت ولی تے نہیں پتہ ولی تے نہیں آگ ولی تے نہیں جیڑا آگ چھو بول سکتا ہے جیڑا پتیاں چھو بول سکتا ہے جیڑا درخت تجھو بول سکتا ہے ایک صوفیت زاہد جیڑا اللہ اللہ کرے جیڑا اللہ نوار میں لے پکارے اللہ فرماندہ میں او دی زبان بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ جیوے 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 آسنا نالیا شانی آلی بوسیدہ شریف آسنا نالیا شانی آلی بوسیدہ شریف آگلی گال سنو کوئی بندہ ہے گالکا بے کہن دا جی اگر منصور انالحاق کہن دا تے پھر فراؤن نے بھی آکھا کیونکہ منصور دا کہنا ہمیں اکھے تے فراؤن دا کہنا ہمیں اکھے چونکہ فراؤن نے بھی اپنا اقرار کیتا میں خدا ہم میں تے انالحاق منصور نے بھی کیا میں کہا اللہ دے آپ بندے آپ گلان دو میں ٹھیک نے تیری ہیں او بھی منصور او فراؤن فراؤن نے بھی کیا تے غلط منصور نے کیا تے ٹھیک منصور نے کیا تے ٹھیک ہے فراؤن نے کیا تے غلط میں کہا سن گلط کیوں کیا اوے فراؤن دی نیت غلط منصور دی نیت ٹھیک بخاری دی پہلی حدیث ہے جب پڑی ہوئے نا تفیسون بخاری شیطی سب تو پہلی حدیث ہے اگر نیت درست ہے سرکارت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نے اے شرف آسل ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب دی امت نو اے شرف آسل ہے ایک سجد ایک خبے فرشتاوے ایک تو آڈیاں غلطیاں لکھ داوے ایک تو آڈیاں نیکیاں لکھ داوے فرمایا جڑا مومنت ایمان والا اگر نیکی دا ارادہ کرے نیکی پہ ہمیں کرے نہ کرے اے لکھ لندہ ہے اے لکھ لندہ بندان ارادہ کرے اتنے امال امال بن نیات امال دا درمدار اور نیتان دے اگر تو آڈی نیات چنگیاں ہوئے گی امال صالحانے امال صالحانے نیک نے کہ جنیئے چھو فطور ہویا مال ضائع ہو جنگیا مہیا جے تو برائی دا ارادہ کریں گا تے لکھنو ادرہ لکھے گا نہیں جب تک تو کار نہ لیں گے جب تک تو کچھ بولو کار نہ لیں گا انہی دیر تک بولو منصور اور فران دے اندر فرق صرف یہ بے کہ منصور دی نیت صاف ہے منصور دی نیت اچھی بولو حضرت بائی جن دے بستامی رام طور دی نیت مجدد پاک دی نیت خاجہ باقی بلا دی نیت سمان مرواندی دی نیت مجدد پاک دے جن گھلام نے خادم نے دی نیت جن گھلام نیت دی نیت صاف ہے اللہ نے فرما قرآن پرن والا ہدایتے جا سکتے ہیں اوچھی بولو نا ہر قرآن پرن والا ہدایتے نہیں جا سکتا انہوں ہدایت نہیں لبسکتے ہر قرآن پرن والا قرآن بن کے ہدایتے نہیں ہے سدی راتے نہیں چل سکتا کیوں وہ دے اپنی نہیںتے اپنی سوچ ہر قرآن پرن والا حفظ قرآن نہیں ہو سکتا حفظ ہر قرآن محفظ کرنا والا حفظ قرآن نہیں ہو سکتا دیکھو جی وہ کئی بندے آسے نے جیڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے کئی آسے نے جیڑے قرآن پڑھ کے صلاح پا جاندے دیتے آ جاندے دیتے مل جاندے وہ ڈر جان دے نا اللہ دے خوف تے کئی جڑے نہیں وہ ڈر دے در دے کوئی نہیں قرآن پڑھ کے دے آکڑ جان دے نا گمراہ ہو جان دے نا ہاں جی قرآن دے اندر جڑی آیات جڑی آنے دے ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جان دے نا تے کئی اللہ دے خوف تو ڈر دے ہوا یا ایمان لیند دے نا دسو قرآن پڑھن والا ہر بندہ سدھے رات اتنے چل سکتا نا ایک بندہ پڑھے اہدین السراط المستقین اگر پڑھے کوئی نہ تکالتے نہیں نا ٹھیک اییا کنا عبدو و اییا کنا استائی اہدین السراط المستقین یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے محل کرنا ماہ کہ جڑا بندہ اے جنہیں انبیاء اکرام نے اولیاء اکرام نے طبع تابعین نے اے جنہیں اللہ دے ولی نے سارے انہیں کسے نے نکار رابدہ کیتا کسے نبی نے کیتا کچھ بولو نا کسے ولی نے کیتا کسے انہیں دے مندن والے نے کیتا طبع تابعین نے کیتا غوث کتب ابدال نے کیتا اتغاد نے کیتا کسے نے بھی نہیں کیتا کسے نے بھی نہیں کیتا اگر یہ نکار کر دے کوئیسا مسئلہ اندھا ہے ایک قدیب ولاید منصر پاہ جی نام دے ایک قدیب ولاید منصر پاہ جی نام دے کار دے جی تار ہوئے پہلی صاحب بڑے بڑے کسن دے سابن بڑے بڑے کسن دے شیمپو بڑے بڑے کسن دے سوپ نکل آئے نہیں کی نہیں نکل آئے یعنی ہر چیز دے ساب کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ لیں جے کو داغ لائے جی تے بلی چھے پکا داغ لائے جی بلی چھے پتا چلے اگر کپڑے داغ لائے جائے تے بلی چھے اگر مو دے اتے داغ لائے جائے تے سابن تے جناب رات سر سیر دے بچ کو لائے جائے تے صرف المختصر کے دنیا دے اتے ہر داغ نو لان واسطے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز نو پیدا فرمایا بے توجہ اللہ نے دیلتے جنے داغ لگ جان اللہ فرماندہ میرا نالبوت تو لجانگے سبحان اللہ مارا تکبیر مارا رسال نالے پہکیر نالے حادری نالے حادری آسنان علیہ شانی علی پور سیدہ شریف جیوے جیوے مرشدید جیوے 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 سیدی مرشدید فرمایا کہ دیلنو دعا لگ جائے تے میرا نالے آق کرو اللہ اللہ کرے کرو اللہ ایک واحد نہ آئے جڑا دلاندے داغ لٹوں دائیں امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام ہاں کا فرماندر مراج دی رات میں ایک جگہ تو گزریا تے ایک انسان سی بڑا ہی خوبصورت سی بڑا ہی خوبصورت سی تے نور نال پریادہ سی عرش اللہ اید ہاں دوال اے دوال دوال اے اسو نور دے وچہ چھپیا آیا تے میں جبراییلم پوچھایا ہے کہ جبراییل اے بندہ کون ہے اے کوئی ولی ہے اے کوئی غوص ہے اے کوئی کتب ہے کوئی عبدال ہے کوئی نبی ہے تے جبرایلم ہمین سنے ہاں نہیں نہ اے ولی ہے نہ اے غوث ہے نہ اے کتب ہے نہ اے عبدال ہے نہ اے نبی ہے تے یار صلی اللہ علیہ وسلم جب رہا ہے میں حضور اے تو اڈا امتی ہے اے تو اڈا او بولو چی بولو امتی ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے تو اڈا امتی ہے اللہ دے پیارے محبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنے کہ اے ارشد نور نل پیٹھے دے ارشدہ نور تے نورو نورو ایاداوے تے میں سمجھنگا کوئی ولی ہے کوئی کتب غوث افدال ہے ہاں جی کوئی نبی ہووے گا کوئی فرشتہ ہووے گا میں نا فرشتہ نا نبی نا ولی سنے تیرا امتی ہے میں اچھا تو میں اے تو اڈا امتی ہر ویلے اللہ اللہ کر دا ہے ہر ویلے اللہ اللہ کر دا ہے تے مسجدان دنال اے وہ بستا ہے مسجدان دنال اے محبت کر دا اللہ نے ادائی نہیں پسندے اللہ نے نورنا لے اللہ نے نورنا منبر تمہیں چھڑے ہیں توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باہر کا ایک دس اندر میں اے دلانو صاف جیڑے کر دا اللہ دا ذکر کر دا حقا فرمانے اللہ دا ذکر کر دا دلانو صفائی ملے گی اے نقش بندیاں دے اندر مراقبہ اے کی یہ مردہ دل نو زندہ کر دا جیڑے مردہ دل ہو جانا مردہ دل سمجھ دیو نا جنہ نو کسے گال دا پتا تھو نہ ہوئے یا کسے گال دے ہوتے میرا مطلب ہے کہنے دا کھلون نا تے مکرجن چوٹ تے فریب تے غلازت اس سارا کو جیڑے دلان تو شروع ہوندہ ہے کدورتا تے نفرتاں دلان تو شروع ہوندی یاد رکھو جی اللہ دے پیارے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد یا دینے دل مردہ آجائے انہوں زندہ کرنا کی مراقبہ کرو اپنے شہدت تصور کر کے مراقبہ کرو ذکر کرو فکر کے ساتھ میرے حضور شاہِ الہسانی دا فرمان ہے آقا فرمان دے لے ذکر کرو فکر کے ساتھ حضور زکر تا فکر کیو difference ذکر اپنا ذکر کرو فکر کے ساتھ ذکر ذکر اللہ ہو ذکر اللہ ہو ذکر تصور شیخ کر کے فکر کیے تصبر شیخ اپنے شیخ دا تصبر کر کے اللہ حودی سٹ اپنے دل تلا تیرا مردہ دل زندانہ ہوئے تا فیرہ کی اپنے دل زندانہ ہونا کا مقدر بڑھائے لسانی جنانوں میں ملتی نسبت لسانی نسبت لسانی ہے توفہ من اللہ نسبت لسانی ہے توفہ من اللہ میرے تے نبی تا کرم ہو گی آرے جتوں دام بڑھائے شاہ لسانی تک اللہ اذا شایخ شیفلی نمانی رحمت اللہ فرمان دینا میں ایک دن سویر نماز پڑھ کے مرشد بار نکلیا تے ایک من بڑی لبی کی لبی؟ اوچی عورت لڑکی لبی حسینہ لبی دوشیزہ لبی مالک میں بیکیا بڑی خوبصورت ہے بڑی سونی ہیں فارسی چھو پوچھا ہاں فرمان دینا ارزان سر ببوش کہ تیرا سیر ننگا دی سونی ہے توں پیروں بھی توں ننگی ہیں تیرے پیرہ چھو کچھ نہیں تیرے سیر چھو کچھ نہیں تے ارزا شیبلی نمانی فرمان دینا فرمان دینا بڑا حران ہو یا تیرے پوچھا ہے اگو پتا ہے انہیں جواب کیتا ہے انہوں نے کہا ملوئے داس شیبلی کدی سونے جے پھولنے اپنا سیر ٹکیا کسی سونے پھولنے اپنا سیر ہے اوچی بولو نا یار اگو آرفانا گفتگو شروع ہوگی مولا اپنا شیبلی نمانی رحمت اللہ فرمان دینا میں جو دے گالک کیتی میں انہوں ویکیا ہے بڑی خوبصورت دشیزہ ہے نو جوان ہے بڑی خوبصورت سیر ننگا پیروں ننگے میں کہا پیرہ تو بھی ننگی ہے سیر تو بھی ننگی ہے کی گال سیر کیوں نہیں ٹکیا انہوں نے کہا خوبصورت پھولے جیڑا نا وہ سیر نہیں ٹک دا بولو کیئے اوچی بولو نہیں ٹک دا آپ نے بڑے توجہ نا لے ویک ہے انہوں نے اکھا نا لے بینوں نا ویک بڑی حرانگی نا توجہ نا ویک ہے نا کہ جواب بڑا گفتگو بڑی عرفانہ گفتگو ہے بڑی اپنا جناب اللہ دور دی گفتگو ہو رہی ہے آپ نے جنہوں نے اکھا پا رکے ویک ہے میں ایس طرح نہ ویک ہے ایمیں نہ ویک شیخ شیخ درویش صوفی تیزاد انہ دی این نظر نہیں این نظر نہیں جیڑی نظر نہ تو پہا ہے نا نا این نظر وہ نہیں کنہ دی درویشان دی صوفیاں دی زہدان دی نیکان دی ما اے نظر نہیں جیڑی نظر نہ تو پہا پہننا ہے شایخ شیبلی نمانی فرماندہ نے میں جس سولے ہو دی ایک آلہ سونینا میرے دلتے اثر ہویا میرے دلتے اثر ہویا میری کفیت بدلی میری رنگت بدلی میرے اندر دا ہر ایک عزا ہلیا میری زبان دے فورا اللہ 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 جناب اللہ نکلے اے عورت بہوش ہو گئی اوہ دوشیزا دیکھ بھئی دیکھ دیاں تڑفی تڑفن تو باد مر گئی شایخ شیبلی فرماندہ نے میں تینوری بے اختیار میری زبان کے اللہ 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 میں تینوری پکاریا میرے موچو اللہ 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 نکلیا او لڑکی پہلاں بہوش ہوئی ڈگ پئی پھر تڑفی پھر ختم ہو گئی اللہ 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 دی ذرب جدو لگینا ادھے والا ویکیتے میرا جسم غورے لگیا میں اکھاں بند کی تھی عالم تصورات دے اندر عالم تخیرات دے اندر جا کے اللہ دی بار گا جزتی یا اللہ ایک ہی معاملہ نا تیرا لما تیرے نا دینال زندگیاں لب دینے یا اللہ تیرے نا دینال انسان نوں زندگی مل دیئے خوشی مل دیئے یا اللہ میں تیرا نا لے آوے اے دو شیزہ بہوش ہوئیے پھر جناب اللہ تڑفی ہے پھر مر گئی ہے میں نے سمجھ نہیں آئی آواز واپس آئیے بیک آئیے جو تو پہلی واری میرا نا لے آوے تو جو تو پہلی واری میرا نا اس لڑکی دے سامنے اس دو شیزہ دے سامنے لے آوے انہوں میرے نال پیار ہو گیا ہوئے انہوں میرے نال پیار ہو گیا ہوئے یہ بہوش ہوگی ہے پھر دو جی واری جو تو نا لے آوے انہوں میرے نال عشق ہو گیا ہوئے انہوں میرے نال اوچی بولو عشق ہو گیا ہوئے پھر جو تو تیجی واری تو میرا نا لے آوے اے عشق دیا حدہ پار کر گئی ہے اپنے آپنوں میری محبت فنا کر گئی ہے فرمایا انہ انہ اپنے آپ دے اندر اللہ اللہ سمالوو انہ اللہ اللہ کریا کرو کہ جدو اغلا بندہ تو اڈے سامنے آوے اللہ دی ضرب لابو دیتے اثر ہو جاوے شاید شیبلی نمانی آپ رمان دن میں صبح نماز پڑھ کے نکلیا ایک زہد مسلطے نماز پڑھے اگون دی جان کے ننگیا نماز پڑھتا بھائے مسلطے تو میں اگون دی ننگیا پھر میں اگون دی ننگیا نماز توڑ کے انہوں نے کہا تینوں تو بڑا بڑا عالم سمجھتا تھا میں تو تیری بڑی قدر کارتا تھا تینوں نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا تو میرے اگون دی ننگیا شاید شیبلی نمانی رحمت اللہ کلو کے کلان کین لگے اوہ بندیا خدا دیا اوہ بندیا خدا دیا اوہ اپنے اپنے نیک تے زہد کیا نوالیا اوہ اللہ دی بارگاچ کھڑے ہونوالیا میں تینوں کیمیں ماننا تو رابدی بارگاچ کھڑا میں میں کیمیں ماننا تو رابدی بارگاچ کھڑا میں اوہ تجھے رابدی بارگاچ کھڑا ہوندہ تینوں ہورشاہ لابدینا اوہ تینوں شیبلی کدی لابدائینا لہذا اے دکھاوا پن اے شوب دا بازی ختم کر اے شوب دا بازی اور یہ ختم کر تو سمجھنا میں کہ میں اللہ دی باہر کچھ کھڑا وہ چلیا جی دیا اکھاں جو اکھاں پہیاں ہونے وہ دے تلاوات دیستا ہی کوئی نہیں اور دو جات لبدا ہی کوئی نہیں اور جنہوں نے عشق ہوئے ہر بہلے سوندیاں بیندیاں اٹھ دیاں وہی نظران چھے وہی دینے چھے وہی زین دینے چھے تو وہاں میں اللہ دی باہر کچھ کھڑا چود مار رہا وہ فوراں حضر شیخ شیبیلی نمانی دی پینا چھٹی گیا دیکھاں لگا اے جو تسی لیا جی نا منوی اطاق کرو اے جنہ کو جلالہ نے تو ہم نے دیتا نا منوی اطاق کرو میں بھی رابہ بیکھنا چاہنا حضر شیبیلی نمانی فرمانے دی تو رابہ نہیں بیکھ سکتا تو رابہ جلوہ نہیں بیکھ سکتا برداشتی بھی کرتا چھاڑ دے موڑ جا جیڑے رامہ دے چالنا چال وہ زیدے پہ گیا دیکھاں بیعت آپ نے تینوری اللہ ہوتی ضرب لائی اللہ 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 تینوری آپ نے فرمایا وہ سزاہت صوفی نے اپنے کپڑے پھاڑے اپنے کپڑے پھاڑے اپنے دستار نو سٹیا سٹ کے دوال کھلا رہے تو جنگلوال دوڑ گیا تو بس اے ہی اندار مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا اے اللہ اللہ کیاں دی تصہیر نہیں اللہ اللہ کیاں دی تصہیر وہ انہی یاد رکھیو جے ایک بندہ سی انہیں کسے نو آکھیا کنے شایخ سعجی رحمت اللہ کہہ لاؤ مولانا روم کہہ لاؤ یہ دوہاں شہزادیاں دے وچوں انہیں دوہاں بزرگیاں دے وچوں کو بزرگ ساتھ کسے نو یہ کیا گدہ مندر سامنے بیٹھا سی نا وہ گلہ کر رہا انہیں کہا تصہیر ہی کوئی نہیں دی لفظہ نہیں کری دی لفظہ ان تصہیر ہوں دی کیوں نہیں دی انہیں کہا چل گدہ تصہیروں ہیں چلو کہ بندہ نے گُسا کیا لال پیلا ہوگیا کہا لگا تو منہ گدہ تصہیروں ہیں کہnınے گدہ تصہیر agree لال پیلا ہوگیا گدہ تصہیر ہیں لفظ دی تاثیر ہے نہیں ہے کہ تو لال پیلا ہو گیا میں میرے رب دے نا دی تاثیر ویکے نا کدی میرے رب دے نا دی اللہ دے نا دی تاثیر کدی ویکے نا دی پدا چال جاوے اللہ دے نا دی تاثیر ہے بے بندے دے اتے حسن و جمال آجاندہ اللہ اپنے نور دی بارش فرما چاہدہ بے اللہ زمین تے سمان دے برابر نور 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 اسے دائے پائے تاثیر دائے ماشاءاللہ فازکرولی ازکرکم واشکرولی ولا تکفرول میں تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا یا اللہ میں بندیاں چے بے آکے تیرا ذکر کرنگا یا اللہ میں مسیطان چے بے آکے تیرا ذکر کرنگا یا اللہ چنگیاں محفلان دے ویچے بے آکے تیرا ذکر کرنگا کہتے ناد خاندی محفل ہوئے گی ناد دی محفل ناد ہوئے گی یا اللہ اتھے تیرا ذکر کرنگا کہتے محفل ملاد ہوئے گی یا اللہ اتھے ذکر کرنگا کہتے محفل پانچتان ہوئے گی اتھے تیرا ذکر کرنگا اللہ فرماندہ تو انہا محفلان چھے ذکر کر میں تیرا ذکر ایسی بڑی محفل چھے کرنگا جڑی ایسی قدید تو ویک کی ویڈی ہوئے گی یا اللہ اکیڑی محفلیں فرمایا فرشتیاں دی فرشتیان جب ہے کہ میں تیرا ذکر کرنگا فرشتیان جب ہے کہ اللہ فرماندھا منو یاد کر منو یاد کر ویخ میں قائنا پڑھ دے اندر منو خدا نہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں موضوع طویل چیز پانچ دس منٹ میں ہوتے لے گیا ہوں اللہ تبارک و تعالی جللہ و شان لہو منو جو کیا ہوئے تو یہ سماتن دے والے کیتا ہوئے جو میں بولے آئے جو سمجھاندی کوشش کیتی ہے اللہ تو انہوں نے سمجھاند تفیق اتا فرمائے اللہ اللہ کیاندہ تو انہوں اللہ عادی بنا دا بے اللہ حودہ ذکر کرنہ دا عادی بنا دا بے اللہ اللہ کریا کرو دیلان دے مور لائیا کرو دیلانوں صاف رکیا کرو اللہ تو عادی دے اپنا فضل تے کرم فرمائے خوش رہو ہے اہلِ چمن ہم مسافرہ لبی دار زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين